بلکہ اس کو غدار ڈکلیر کیا جاتا ہے اور بقول اور بقول شریف الدین پیرزادہ جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ موت پیس رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فاطمہ جرام کو قتل کیا گیا تھا لیکن نہیں پتا کہ اس کے قتل کا کیا بنا پھر آگے چلتے ہیں جو سو کارٹ بترین کانسٹیوشن بنایا تھا ایک شخص نے اپنی ذات کے اقتدار کو دوید بخشنے میں لیے لیکن اس پہ بھی عمل درامت کرنے کی بجائے ریزائن کیا سپیکر کو اقتدار لینے کی بجائے یا یا خان جیسے کرب زانی اور شرابی شخص کے حوالے اقتدار کر کے وہ سائٹ پہ ہو گئے لیکن جب اس کے پاس اقتدار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے الیکشنز ہوتا ہے یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ سب سے فیئر الیکشنز ہوئے نو ڈاؤٹ فیئر الیکشنز تھے مگر یا یا خان نے اپنی پوری افرٹس کی پیسے لگائے کہ وہاں شیخ مجیب کو ہرائے جائے اور یہاں ذوکار نے مڈو کو ہرائے جائے اور جو ان کے سامنے نقشہ پیش دیا جاتا تھا کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور آپ کا اقتدار چلتا رہے گا لیکن ہوا یہ کہ وہاں ون سکشی ٹو سیٹیں شیخ مجیب بروان کے بارٹی کو مل گئی اور یہاں ایٹی ون سیٹیں ذوکار نے مڈو کو مل جاتی اور ٹھاکہ میں نشن اسملی کا اجاز رکھا جاتا ہے اس اجلاس کو پھر پرخواست کیا جاتا ہے اور پھر چوبیس مارچ نائیٹین سیوٹی ون کو یا یا خان جاتا ہے وہاں کہ ہم تمام مسائل گفت و شمیق سے کریں گے لیکن جویں وہ آتا ہے واپس پچیس مارچ کو وہاں آدمی ایسن شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا مسئلہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم آگے آج تک آپ آتے چلے جائیں مسئلہ کیا ہے اس لیے کہ ایک شخص کی حکم آنی تھی آج بہت شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے جیئے ٹویٹ چل گیا میں یہ کہتا ہوں مجھے بتائیں جب ہم یہ کہتے ہیں حمود رحمان کمیشن کو پڑھو کیا حرابی ہے حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے سینئر گوست آنیسٹ اینڈ کومیٹنٹ جاج کی سربراہی میں کمیشن منایا کیا آپ اسے انگار کر سکتے ہیں اور ایک جلڈیشن کمیشن کی ریپورٹ کو پڑھنا حدداری ہے کیا کمیشن کی ریپورٹ کو پڑھ کے اس کو انیلیسنس کرنا جرم ہے عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو کیوں ہماری ریشپ کہتی ہے کہ اس کو پڑھو بجا صرف یہی ہے کہ اس وقت بھی آئین موطل تھا آج بھی آئین موطل ہے اس وقت بھی ایک شخص کہ جو الفاظ موں سے نکلے ہوا لفظ ہوتا تھا وہ قانون کا درچہ رکھتا تھا قانون پاؤں تلے رونا جاتا تھا آج بھی قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں لے اس وقت بھی عدلیہ آزاد نہیں جی آج بھی جب عدلیہ آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں ہماری انٹلیجنس ایجنسیز ہماری اسٹیبلشمنٹ جا کر کے ان کے نظام انصاف میں رکاوٹ ڈالتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ہائی کوٹس نے اور لور جوڈیشی نے لکھ کے دیا ہے سبرین کوڑا پاکستان کو کہ آج ہمارے نظام ایج ساتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری انٹلیجنسیز ہیں اور جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خواہشات کی مطابق فیصلیں نہیں دیں گے تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں ہمیں جان سے مارنے کی تمکیاں ملتی ہیں اس زمانے میں بھی جمہوریات ایک ڈھونک تماشا اور ڈراما تھا اور آج آپ نے دیکھ لیا ہم فارم فورٹی فائن کے تاتھ ایک سو سی سیزائی سیٹے جیت کے بڑھے ہوئے ہیں اور مجھے فرخر ہے کہ اس رامباد کی سیٹ پہ مہم نے بنا لیکن جس طریقے سے جمہوریت پہ شب خون مارا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہیں وہ انوار کا کر جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے گندم سکنڈل میں پیسے کھائیں تو وہ پی ایم ایل این کے اس کچھ پتلی امینے کو کہتا ہے کہ میں نے فارم فورٹی سیون کی بات کی تو تم وہ دکھانے میں قابل نہیں گئے صرف یہی بات نہیں رہتی آپ کے شہر کے کامران پہ سوری آپ کے شہر کے مصطفیٰ کمال ہی کہتا ہے کہ ہاں جی وہ میری آجوں کی درست ہے اور میں نے کہا کہ مجھے مسلم لیگ نون اور پیس بارٹی والوں نے کہا ہے کہ تمہارا میں لیٹ ہنڈر پرسن جاگی ہے اور ہمارا ساٹھ ستر پرسن جاگی ہے اور ہاں پہلے کراچی جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا تھا پوری پاکستانی غوم آجنہ کھان کے ساتھ کھڑی ہے بگر ان کٹ گدلیوں نے جس طریقے سے اقتدار پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا ہے جو کرپ بھی ہیں جو چور بھی ہیں جو بیوال بھی ہیں اور ملک کے ساتھ نوائل اور سنسیر بھی نہیں ہیں اس لیے کہ آج سارے ادارے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے جب چیف جسس آف پاکستان ان کے پاس بیٹرز ہمارے جاتے ہیں تو پھر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خوری کیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے ایک پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا اور ہم سے بلے کا نشان چھین لیا اور جب ہم وہاں کے لیول پرین فیڈ ہمیں نہیں مل رہی ہمارے سے کارزات نامزد یہ ٹھینے گئے ہمیں کارنو میٹنج نہیں کرنے دی جاتے ہیں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے چادر چادیواری کی پاپالی ہوتی ہے بریاد انسانی حقوق مورٹل ہیں ہمارے وکیلوں کے خلاف فیارے ہیں میں پچھلے تین مہینے کے اندر پچھلے تھی مہینے کے اندر لیکن ہم سچ بولنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں ہمت بھی رکھتے ہیں استقامت بھی ہے اللہ کا شکر ہے لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں آج اگر آئین کی محتلی ہے اور چیم جسے صاحب پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ریٹرنگ افسر سے آپ لیکشن کرائیں گے وہ یہ کہتے ہیں بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا جب ان سے ہم سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے علیہ جی آپ توحیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف آج عمران خان کے اوپر مجھے بتائیں نیپ چوتھا مقدمہ تو شاہانہ کا بنانے جاری ہے مگر ان کو نظر نہیں آتا نہ گندن سکینڈر نہ دوبائی لیکس اس دوبائی لیکس میں مجھے تو یہ بتائیں کہ کراچی کا ایک پولیس افسر ستر سے زائد پراپرٹیز دوبائی میں موجود ہیں جس کو آصف علی زردہ علی کا کرتا تھا ہمارا بچہ ہے مجھے بتائیں کہ کون تحقیقات کرے گا وہ باعث رائے محسن نقوی کی بیوی کی پراپرٹیز نکلتی ہے کون تحقیقات کرے گا نواز شیف کی فیملی ان کے بچوں کی پراپرٹیز نکلتی ہے کون تحقیقات کرائے گا آصف علی زردہری کے بچوں کی پراپرٹیز نکلتی ہے کون تحقیقات کرائے گا اسی طرح سابق جرنیلوں کی پراپرٹیز بیورکریسی نکلتی ہے دنیا کا پچھلے ہزار سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہزار سال کی تاریخ بطا رہا جس ملک میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جس ملک میں نظام انصاف درست نہیں ہوتا جس ملک میں امن و امان نہیں ہوتا آج تک کسی ملک نے کسی قوم نے کسی معاشرہ نے ترقی نہیں کی ہر وہ قوم معاشرہ ملک ترقی کرتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی جہاں نظام انصاف درست ہوتا ہے لہذا آج آپ دو مثالیں سامنے رکھیں پاکستان جہاں آپ کے ارواس سب کچھ ہے اور دوسری طرف آپ سنگاپ پر کھلے لیں جو لاہور شہر سے بھی ون تھرڈ ملک ہے وہاں آج ترقی کا واحد وجہ صرف اور شکرول افلو اور ہمارے ہاں ترنظمی کی واحد وجہ صرف اور شکرول افلو کی کمی ہے اس لیے کہ یہاں جہاں قانون نہیں ہوگا کرپٹ آگے آئے گا کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے گا ریجیکٹر لوگوں کو آگے لائے جائے گا جن کے فائدیں ہوں گی ان کو آگے لائے جائے گا جو آنیس ٹیڈرشپ ہوگی یا اس کو خطل کر دیا جائے گا یا اس کو پابند میں سلاسل کیا جائے گا اور آج میرا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ وہ ان کرپٹ لوگوں کی سب سے بڑی سپورٹر ہیں ان کو اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے مگر آنیس ٹیڈر کو جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے اور ان منصفوں کو جن کے ہاتھوں میں فیصلوں کا اختیار ہے ان کے اوپر بھی ٹریکشن ہے اس لیے آپ نے چھے جز اس کے خطل پڑھا اس کے پہلے پر اگر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا لیا گیا دوسرے جج کے ویڈنوں میں کیمرے لگائے گئے تیسرے جج کو ہسپیٹلائز دونا پڑا اور اس کے پوری تفصیلات ہیں مجھے بتائیں آخری بات کر کے میں بات پر پر رکھا مجھے اے بتائیں آج یہ سوکارٹ جو حکمان ہے جو دبائی لیٹس میں جن کے نام ہیں یہ ایک سٹیٹ کے اندر ہے سارے بارہ بلین ڈالر جبکہ باقی سٹیٹس میں ہیں ترکی میں بھی ہماری پراپٹیز ہیں ملیشیا میں ہیں یوکے میں ہیں یو ایسے میں ہیں مجھے بتائیں یہ حکمان یہ منی لارننگ سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور بھی ایک بانتے ہیں کہ جی آئیں ہمیں خیرات میں ادھا دے دیں مجھے بتائیں یہ تو منی لارننگ کا پیسہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ پیسہ لے کر اپنے ملک میں لے آئیں تمہارا ہو گیا یہاں انویسٹ کرو یہاں رکھو تو یہ ڈالر کی قیمت پچاس سوی سے بھی کم آ جائے گی لیکن مجھے بتائیں جب یہ انویسٹمنٹ کے لئے کسی کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر آئیں یہ کس مو سے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ سبجھ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے ملک کے اوپر خود ترسٹ لے کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ہم کیوں آپ کے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کریں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا سارا پیسہ ہم سے بات سکتے ہیں یہاں سکولیشن آف ہونے دی ہوگی یہاں ہمارے ملک میں عام آتنی بیرزدار ہو چکا ہے ہمارے ہاں بجلی کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے بیرزدار اتنی ہو چکی ہے گیس اتنی مہنگی ہوگی ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ آئی لے گی اس لیے کہ جب تک آپ اس ملک کے انویرمنٹ کو جب حالور کی حکمان نہیں ہوگی انویرمنٹ نہیں ہوگا آپ کی بزنس کبرٹی نے کئی دفعہ لکھے دیا ہے کہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے لوگ پیسے لے کے بعد بھاگ رہے ہیں یہاں کا پروفیشنز ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہاں کا انویرمنٹ درست نہیں ہے اس لیے کہ انویرمنٹ درست کریں رولہ حلاف فائل کریں نظام انصاف کو درست کریں حق کے حکمرانی حق کے حکمرانی عوام کو دیں یہ جمہوریت کا مطلب اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار کہ اچھلے چھہتر سال سے لے کر آج تک ہمارے بھاگ رہے ہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کل آپ چوری کرتے تھے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو بند کمرے میں آج آپ کی سب کی آنکھوں پر سامنے کرتے ہو تو پوری قوم کو پتا چل گیا ہے اس لیے آپ کہتے ہو کہ لوگوں کو کیوں پتا چل گیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے کچھ مہمانہ نے گرامی نیڈیت سے